بسم اللہ الرحمن الرحیم دن بر کی کچھ خاص خاص خبروں پر ہندوستان فضائیہ کے ایم آئی سیونٹین فی فائو ہلیکپٹر آج تامیل نادو کے کوئیم بٹور اور سلور کے درمیان پہاڑی نیلگرزلہ میں گر کر تباہ ایم آئی سیریز کے ہلیکپٹر میں چیپ آپ ڈیفینس ٹاپ سیڈیس بپن راوت ان کی اہلیہ اور بارہ دیگر فوجی اہلکار سوار تھے سیڈیس بپن راوت اور ان کی اہلیہ سمیت تیرہ افراد ہلاک حادثے میں ہلاک ہونے والوں لاشوں کی شناکت جینی ٹیسٹ کے ذریعے کی جائے گی دری اصنا آئے اپنی حادثے کی کوٹ آف انکوئری کا حکم دیا سنگر لی شہرہ ٹراپک کی نقل حرکت کے لیے ایک بار پھر بحال کی گئی دیجٹل انڈیا میں اپسا کی کوئی جگہ ہی نہیں بنتی کانگریس فاروق عبداللہ نے ایک بار پھر بی جے پی کو تنقید کا نشانہ بنایا دلی فسادات کو بائیس ماہ گزر جانے کے باوجود متاثرین ماؤزہ سے محروم جمہو کشمیر میں پچھلے چوبیس گنٹو کے دوران ایک سو اکاون نئے کوویڈ انیس کیسز مضبط رپورٹ ہوئے مضبط کیسز میں چوالی جمہو دیوجن سے اور ایک سو ساتھ کشمیر دیوجن سے رپورٹ ہوئے کوویڈ انیس سے دو امباتے بھی ہوئے پوچھلہ کے منکوٹ علاقے میں پیرا ملٹری فورس کے پانچ بٹالین ہیڈکوارٹر میں بودھ کو ایک بی ایس ایف انیسپیکٹر کی دل کا دورہ پٹنے سے موت ہو گئی سرکاری جرائن ایجینس کو بتائی کے ساتھ بجے کے قریب انیسپیکٹر مجللال کو مینڈر سابڈیجن کے منکوٹ سیکٹر میں اچھڑ میں بی ایس ایف کی پانچ ہیڈکوارٹر میں اچانک دل کا دورہ پڑا اسے سابڈسٹک ہافٹل مینڈر منتقل کیا گیا جہاں اس کی موت واقع ہو گئی جمکشمیر حکومت میں صاحبیوں کو پارلیمنٹ میں رپورٹنگ کرنے سے روکنے کا کوئی حکومتی حکوم نہیں موجہ داخلہ کے وزیر مملکہ نیتان نند رائے نے راج سبا میں ایک تحریری جواب میں یہ بات کہی سنگین پورا کونڈ کے باشنی کا مطالبہ ہے کسی بھی تیوی کم کمپنی کا موبائل تاور کو نصب کیا جائے کیونکہ یہ علاقہ موبائل کلیکٹویٹس سے محروم ہے اور لوگ شدید پریشانی کا شکار ہے دوزار اکیس میں جمع کشمیر میں دہشتر کردی کی سرگرمی میں استعمال ہونے والی پچت تھے